بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فوری زمان پارک پہنچو تحریک انصاف نے الیٹ جاری کر دیا ہے رات گئے گرینڈ آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے گرفتاریوں کا سلسلہ چروع ہو چکا ہے اس حوالے سے تازہ اثرین اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان کے گھر زمان پارک پر جو حملہ کیا گیا ہے مریم نواز رانہ سناؤلہ موسر نکوی سمید کن کن کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی گئی ہے اس درخواست کا مطن آپ کے سامنے رکھوں گا الیکشن میں مسلسل تحقیر کی جا رہی ہے خیبر پخترخا کے گورنر کے خلاف توہین ادارت کی کاربائی کا سپریم کورٹا پاکستان میں آغاز ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے جو ایک بڑی خبر ہے وہ پہلے مختصرا آپ کے سامنے رکھنی ہے گورنر خیبر پخترخا جو ہے وہ آپ کو علم ہے مسلسل الیکشن میں تحقیری عربے استعمال کر رہے ہیں سپریم کورٹا پاکستان واضح حکم دے چکا ہے اور وہ سمدھی بھی ہیں مولانا فضل و رمان کے اور فضل و رمان اس وقت چاہتے ہیں کہ ادریہ کے ساتھ وہ ٹکھرا ہے چونکہ جو بھی مریم نواز کی مہم ہوتی ہے اس کو اکثر وہ مدد فرام کرتے ہیں ایک طرف سپریم کورٹا پاکستان کے جو ججز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یا نون لیگ جو سمجھتی ہے کہ ان سے ہمیں خطرہ ہے ان کو مینج نہیں کیا جا سکتا فضل و رمان جو ہے وہ بھی انہی ججز کو ٹارگٹ کیے ہوئے اور اب ان کے سمدھی جو گورنر ہے وہ مسلسل تو انہیں عدالت کے مرتقب ہو رہے ہیں ایک طرف الیکشن کورٹا پاکستان کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے الیکشن کی تاریخ دی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے صوبے میں حالات بڑے خراب ہیں اب سپیکر جو موجود تھے شوقت یوسف زائی سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس اگلے اٹھالیس کھنٹے ہیں اور اس کے بعد بیس مارچ کو وہ سپریم کورٹا پاکستان کے اندر آپ کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ الیکشن آئینی تقاضہ ہے اور جان پوچھ کر آپ اس کو لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب کے الیکشن سے بھی اس وقت تک نون لیگ بھاگ رہی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ وہ بڑے اعتماد میں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے کوئی بازابتہ بڑے لیول پر کمپین کا آغاز بھی ابھی تک نہیں کیا جا سکا تو ایک تو یہ بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے دوسری طرح امرار خان جو ہے وہ اس وقت شدید غصے میں ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر پر حملہ کیا گیا گشرا بی بی اکیلی تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ملازمین سے پٹی آئے کے کچھ ورکر سے پھر ان کی دیواریں جس طرح توڑی گئیں اور ایک ایسا تاثر دیا گیا اور خود ہی جاتی عمرہ اور بلاولہ اس کو ان لوگوں نے غیر محفوظ کر دیا تاکہ مستقبل کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے لیے راستے کھولیے اب یہ جو درخواست ہے اس کے اندر کن کن کو نامزد کیا گیا ہے یہ درخواست تھانا ریس کورس کے اندر جو ہے وہ دی گئی ہے اور آپ اندازہ کریں کہ جو پولیس افسران ہیں جو اہلکار ہیں ان کے نام بھی اس کے اندر سامنے آگئے ہیں تھوڑا ذرہ میں مطن آپ کے سامنے رکھتا ہوں بخدمت جناب ایسا اچھو صاحب تھانا ریس کورس لاہور جناب ایالی یہ بڑی توجہ طلب درخواست ہے آپ ضرور سمات کریں گزارش ہے کہ میں دمان پار کے سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے گھر کا کیر ٹیکر ہوں تو یہ جو کیر ٹیکر ہیں ان کے انہوں نے یہ درخواست دی ہے کیر ٹیکر ہوں آج مرخہ اٹھارہ تین دو ہزار تیس تقریبا ایک بجے دن سیکڑوں کی تعداد میں پولیس ملازمان ملازمین جو کہ مسلح اسلح آتشی تھی عمران خان صاحب کے گھر پر حملہ آور ہوئے ان سیکڑوں پولیس ملازمین کو بلال صدیق کیمیانہ سی سی پی او افضال کاؤسر ڈی آئی جی آپریشن سوہیب اشرف آہ جو ہے وہ آہ یہ سوہیب اشرف ہیں ایس ایس پی آپریشن ملک لیاقت ایس پی سی آئی اے عبداللہ لک ایس پی ہیڈکوارٹر عظیم خرل ایس پی صدر حسن جوید بٹی ایس پی انٹی آہ رائیڈز اور اخلاق اللہ ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ امارا شرازی ایس پی مارڈل ٹاؤن اقرار شاہ ایس پی سپیشل پرانچاپ اندازہ کریں کس لیول ایس پی اس کے اندر جو ہے وہ کتنے ہیں جن پر یہ درخواست دی گئی ہے ایس ایچو اس کے علاوہ ہیں ان کے ساتھ یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ یہ جس طریقے سے حملہ آور ہوئے انہوں نے دیوار توڑی اور موبیل فون گڑی کچھ نقدی زبردستی چینی زبردستی اصلہ کے زور پر جاتی ہوئے اغواہ کر کے کچھ لوگوں کو لے گئے اسی طرح میرے اور بہت سارے لوگوں کے علاوہ مسمیان محمد ممتاز اور محمد کچھ شدید مضروب کیا اور لوگوں سے مختلف اشیاء بشمول ان کے موبیل فون اور نقدی اصلہ کے زور پر چھین لی تو یہ ایک ڈکیٹی کا مقدمہ بھی ہے اس کے اندر دفعات ہے رہشی حصے کے اندر جو ہے انہوں نے پھینکی کچھ چیزیں اور پھر آگے ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو مندرجہ والا پولیس مرادمین ہیں انہوں نے وہاں پر معمور سیکیورٹی کمیٹی کے گارڈ سے ان کی اصلہ جات بشمول رائفل ایس ایم جی تعدادی چھے عدد ایک عدد دو سو تئیس رائفل اور دو عدد پسٹل نائن ایم ایم مات نو سو اٹھتر گولیاں چالیس میگزینز اور اس کے آگے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ واکیٹا کی سیٹ نو عدد بھی زبردستی چین کر ساتھ لے گئے ہیں تو کچھ اصلہ جو انہوں نے وہاں سے لیا ہے وہ لیسنسی اصلہ ہے جس کا ذکر اس درخواست میں کیا گیا اور بہت سارے جو میڈیا کے جرنلسٹ تھے انہوں نے ایک ایسا تاثر دیا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑا جو ہے وہ غیر قانونی اصلہ رکھا ہوا تھا تو یہ روٹین کے ادھر ایک سابق وزیراعظم ہے ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے اور وہاں پر یہ رکھا گیا ہے اب یہ سارا جو ہے اس مقدمے کے اندر کہا گیا کہ یہ مدرجہ بالا پولیس ملازمین نے مریم نباز اور رانہ سناولہ کے مسلسل اقصانے اور امیاء پر اور موسن نکوی کیر ٹیکر وزیراعظم پنجاب ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب کے ڈائریکٹ حکم پر یہ کیا ہے جو کہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے بدریہ درخواست آزا استدعہ کی جاتی ہے کہ مقدمہ درج کر کے حصوے دابطہ کاروائی عمل میں لائی جائے تو یہ درخواست دی گئی ہے اب یہ جو درخواست ہے آپ اندازہ کریں حالانکہ ہر شہری جس پر بھی ظلم ہوا ہو اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ فسٹ انفارمیشن ریپورٹ جو ہے وہ درج کروایا ہو رہا تھا جو دابطہ فائداری کی دفعہ ایک سو چوون کے تحت پابند ہوتا ہے کہ وہ ایڈ اٹ از لکھے اس کے بعد جو ہے وہ تفتیش ہوتی ہے تفتیش کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوئی لاتا ہے لیکن یہاں آپ دیکھئے کس طرح ریاست اور ریاستی ادارے یرغمال ہو چکے ہیں کہ انہوں نے یہ درخواست وصول ہی نہیں کی اور اب تحریک انصاف لاہور آئی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے بلکہ سیشن کورٹ کے اندر بھی بائیس بائیس بھی ضابطہ فائداری کی جو دفعات ہیں اس کے تحت درخواست دے کر ایک قانونی جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا یہ ایک بڑی جو ہے وہ پیش رفت ہے دوسری طرف اس وقت جو ہے عمران خان ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں عوام ان کے ساتھ ہے یہ سارے گبرائے ہوئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا سارے اینکر صافی میڈیا والے ملا کر بھی یہ نکم میں کچھ نہیں کر پا رہا ہے عوام پھر بھی ان کو مو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب حسد اور بغز کے اندر ڈوب کر یہ چاہتے ہیں عمران خان کو نیال کرو یا کسی گرفتاری کے اندر ڈالو رانہ سناولہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جب بھی ہم گرفتاری کرنے لگتے ہیں تو حضلیہ ریلیف دے دیتی ہے یعنی کل بھی ان کا گرفتاری کا جو پلان تھا انہوں نے تقریباً اس کو دبے لفظوں کے اندر قبول کر لیا ہے اب ایک بڑے لیول پر ملک بار میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے یعنی ایک سو کے قریب مقدمات بنایا گیا ہے جس کے اندر ساتھ عمران خان کو بھی ڈالا ہے ساتھ ان کے متحرق جو کارپنان اور قائدین ہیں ان کو بھی ڈال دیا ہے تاکہ الیکشن کے اندر بھی جائیں گے تو ان کو ہم پہلے مقدموں کے اندر ڈال دیں گے متحرق لوگوں کو گرفتار کر دیں گے تو اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ اس وقت جو آپریشن ہے اس کے کیا صورتحال ہے ایک تو زبیر نیازی صاحب بڑے جنرل سیکٹری ہیں یہ لاہور کے اور بڑے زبردست جو ہے وہ انرجیٹک قسم کے جو ہے پولیٹیکل ورکر ہیں انہوں نے کال دیا کہ فوری طور پر زمان پارک پہنچے چونکہ آج رات آپریشن کی اطلاعات ہیں اسی طرح کا جو میسج ہے وہ فواد چودری اور فرق حبیب صاحب نے بھی کیا ہے اس کے بعد ہزاروں کی اطلاعات کے اندر لوگ جو ہے زمان پارک کے اندر پہنچ گئے لیکن دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ گھروں کے اندر چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے یعنی کل جو اسلام آباد کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اب یہ ایک صحافتی ویٹس اپ جو ہے اس کی اطلاعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسلام آباد پولیس کا کریکڈون پی ٹی ایران ماؤں اور ورکرز کے گھروں میں داخل ہسپتالوں سے زخمی کارکنان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے تمام تھانوں کے ایس ایچوز کو کارکنان کی گرفتاری کا ٹارگٹ مل گیا ہے صبح سات بجے تک ہر تانے کا ایس ایچو اپنی کارکنان کی رپورٹ پیش کرے تحریک انصاف کے یونین کانسل کے امیدوار پینلز کے تمام میمبران کو گرفتار کرنے کا حکم یعنی الیکشن میں حصہ ہی کوئی نہ لے سکے اندازہ کریں ایس ایچوز اپنی رپورٹ پر گرفتار کارکنان کی تعداد آل افسران کو بتائیں گے کارکنان کی نا پیش کرنے والے ایس ایچوز کو پنز ون فائی جو ہے وہ فائی پر رپورٹ کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے اب یہ ساری صورتحال ہے دوسری طرف اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں ویسے صافی ہیں احمد نورانی صاحب انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کی ہے وہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں وہ کہتا ہے ریاست کی میت سے بدبو آ رہی ہے کیونکہ ریاست کی پولیس نے ایک شہری کے گھر پر سینکڑوں آنسو گیس کے شیل چلائے یعنی عمران خان تشدد کیا مگر کوئی نہیں جانتا کہ مقدمہ کیا تھا ریاست کی میت سے بدبو آ رہی ہے کیونکہ شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ سو فیصد ثابت ہو چکا مگر فوج کی عدالتوں پر دباؤ کی وجہ سے مجرم آزاد ہیں تو انہوں نے یہ فوج پر جو ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ پر ایک بڑا اس حوالے سے الزام لگایا اب اس آپریشن کے حوالے سے اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو جو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ابھی تک جن رانماؤں کے ایک تو شبلی فراز کے گھر پر اسرام آباد کے اندر چھاپا مارا گیا وہ نہیں ملے پھر بچوں کو جس طرح تنگ کیا جاتا ہے ابھی ایک پی ٹی آئی کے کارکون ہے یعنی لیڈر ہیں یو سی لیبل کے شاید ان کے گھر پر چھاپا مارا ہے ابھی کل ان کی جو وائف ہے وہ اپریشن ہوئے بچی دو دن کی ہے یا بچہ اور وہاں بھی جو ہے وہ تالے توڑ کے اور وہ اندر داخل ہوئے ہیں یہ جو بربریت ہے بھئی کسی کے خلاف مقدمہ ہے تو آپ اس کو گرفتار کریں ایک طریقے سے لیکن غیر معذب طریقے سے یہ جو گسنے والا کام ہے اور اب یہاں پر جو ہے وہ پوری تیارے کی گئے ملک عثمان حمزہ ان کے گھر پر لاہور میں چھاپا مارا گیا ہے عثمان حمزہ کا کہنا ہے کہ کارکونان اوچھے اسکنڈوں سے گبرانے والے نہیں ہیں ڈٹ کر کھڑے ہیں پھر پی ٹی آئی کرانمائے لاہور میں ملک زہیر آباد کھو کر ان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا ہے لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھے اب اس سوالے سے سلمان شویب یہ تحریک انصاف کرانمائے ان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا ہے اور پچھلا دروازہ توڑا ہے پولیس نے میاں سلمان شویب کے بینوی کو گرفتار کر لیا ہے میاں اسلم اقبال ان کے ڈیرے پر بھی پولیس نے چھاپا مارا ہے اس کے لیوہ پولیس نے میاں افضل اقبال اور میاں امجد اقبال کے گھر پر بھی چھاپا مارا ہے چوہدری عمر طالب کے گھر بھی پولیس پہنچی اور ان کے بھائی عمر طالب اور ملازم حافظ سلیم کو گرفتار کر لیا ہے اسی طریقے سے ایک فیرست بنائی گیا گیارہ سو افراد سے ضائد کی ان کو فیرست میں ڈال کر گرفتار کرنا ہے وجہ کیا ہے کہ بھئی ہم نہ کھیڑن آگے نہ کھیڑن دیاں گے یعنی ہم تو منارے پاکستان میں کبھی جلسے کا سوچا بھی نہیں ہے نون لیگ کسی کو یاد ہے نون لیگ نے کب کیا تھا جلسہ ایک پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اور وہ بھی فلاپ ہوا اور یعنی کب کیا ہوگا جلسہ منارے پاکستان پر کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا اور عمران خان تو چھٹا جلسہ جو ہے وہ انہی سالوں کے اندر کر رہا ہے تو وہ گراؤنڈ جو ہے وہ فول بھی ہوتی ہے تو یہ ایک ڈار ہے پکڑ دگڑ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے ابھی پی ٹی آئی کے نانمائیں اماد اذر محمود رشید شفقت محمود شاہ محمود ان کے نام بھی شامل ہے تاکہ جو اگلی لسٹ بنائی ہوئی ہے عمران خان نے کہ امرجنسی یہ لیڈرشپ ہے ان کے نام بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں اور یہ اس وقت حالات ہیں یہی وجہ ہے کہ امرجنسی کال کر دی ہے پی ٹی آئی کے فوری دور پر زمان پر پہنچے جو کہ رات کو یہ آپریشن کر سکتے ہیں اور مقصد ان کا ڈرانا دھمکانا اور یہ سلسلہ چلانا ہے چونکہ اس وقت انتقام کے اندر بذہر اندے ہیں کہ عمران خان کو کوشش کے باوجود جو ہے کارکن نہیں اٹے گرفتار نہیں کر سکے اسلامہ باز کے اندر بھی صدی اللہ خان صاحب نے خبر دیا ہے کہ گزشتہ روز جو گرفتاری کا ٹاکسہ وہ پورا نہیں ہوا اس وجہ سے یہاں بھی افسروں کی کلاسیں لگ گئی ہیں کہ آپ اتنی چار ہزار سے ضائع پولیس فورس ایف سی کے جوانوں کے پنجاب پولیس کے جوانوں کے باوجود جو ہے وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکے تو یہ تعدہ ترین سورتیار اللہ تعالی ملک پاکستان کی خیر فرمائے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ